موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلیت وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مشرقین کے نصدیق ان کے آلہا کا کیا تصور تھا ہم بتا چکے ہیں الہ کی جمع آلہا ہے مولانا سید ابو العالی المودی یرحمہ اللہ کی مشہور کتاب قرآن کی چار بنیادی استعلاحوں پر گفتگو جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں الہ کے بارے میں اپنے پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ مشرقین قدیم زمانے سے حضرت ابراہیم اور حضرت حود علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ ان سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے مرے ہوئے مرے ہوئے لوگوں کے بدھ بنا کر ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ان کو آلہا بناتے تھے اور ان کا وسیلہ پکڑتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یہ بڑے نیک لوگ تھے تو ان کے ذریعے سے دعا مانگنا چاہیے اور یہ ہماری شفاعت کریں گے یہ ہماری سفارش کریں گے یہ اللہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس اختیار ہے یہ آلہا ہے ہمارے تو ان کی نیاز کرو ان کے نام پر جانور چھوڑے جاتے تھے اور ان کے نام پر نظر و نیاز کی جاتی تھی وہ یہ کہتے تھے ایک بڑا خدا ہے اور ان کے نیچے چھوٹے خدا ہیں یہ مرے ہوئے انسان لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آلہا کا جو تصور قرآن نے مسترد کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے انس میں ایک اور تصور ہے زندہ خداوں کا یاد رکھئے اللہ کے مدد مقابل جن لوگوں کو خدا بنایا گیا ان کی دو قسمیں ہیں بعض ان لوگوں کو ان نیک ہستیوں کو خدا بنایا گیا ان کے مرنے کے بعد مرے ہوئے لوگوں کو خدا بنایا گیا ان کی قبریں بنائی گئیں اور ان کے بدھ بنائے گئے اور ان کی پوجہ پرستش کی گئی اور یہ تصور رکھا گیا کہ ان کی پوجہ پاٹ کرنے سے بڑا خدا وہ خوش ہوتا ہے اور یہ چھوٹے خدا سفارش کریں گے یہ صاحب اختیار ہیں ان کی ناراضی سے بچنا چاہیے اب آئیے ایک دوسرا تصور تھا کہ زندہ خدا اللہ کو چھوڑ کر زندہ خداوں کی زندہ خداوں کی پیروی کرنی ہے زندہ خداوں کی عبادت کرنی ہے اچھا یہ زندہ خداوں کی عالیہ کی عبادت کیوں کرنی ہے دیکھئے الہ الہ کا اصل مطلب کیا ہے طاقت طاقت قوت اچھا یہاں الہ کا مطلب ہے حاکم شارے قانون ساز وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے آلیہ کے قوانین پر عمل کرتے تھے الہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر حاکم شارے جو حکم دیتا ہے عامر جو عمر کرتا ہے اور شارے جو شریعت دیتا ہے قانون دیتا ہے یعنی یہ خدا کون سے ہیں یہ legislative powers ہیں ان کے پاس قانون سازی کا ان کے پاس اختیار ہے ذرا یہ تین چار آیات کا ہم جائزہ لیکھتے ہیں قرآن مجید کی اب یہاں اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان لوگوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے احبار کو احبار حبر کی جمع ہے علماء کو کہتے ہیں یہودی علماء کو احبار اور رہبان راہب کی جمع ہے رہبان یعنی تاریک الدنیا فقیر صوفی درویش عبادت کرنے والوں کو انہوں نے اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم انہوں نے حضرت عیسی ابن مریم کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا انہوں نے یہودی علماء کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا انہوں نے رہبان کو صوفیوں کو درویشوں کو تاریک الدنیا جو فقیر تھے رب کو چھوڑ کر انہوں نے ان درویشوں کو خدا بنا لیا اربابم من دون اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر اکتیسے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُوا إِلَحًا وَاحِدًا حالانکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو ان اہلِ کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا إِلَحًا لِيَابُدُوا إِلَحًا وَاحِدًا ایک الہ کی عبادت کرو لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے اپنے علماء کو اپنے راہبوں کو اپنے تاریک الدنیا فقیروں کو رہبان کو خدا بنا لیا عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا حالانکہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُوا إِلَحًا وَاحِدًا اس کے بعد اللہ کہتا ہے لَا إِلَحَ إِلَّا هُو لَا إِلَحَ إِلَّا هُو اللہ کے علاوہ کوئی إِلَح نہیں ہے لَا إِلَحَ إِلَّا اللہ اچھا دیکھئے یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے حاتم تائی کا انتقال تو شرک پر ہوا کفر پر ہوا اگرچہ کہ وہ بڑے فیاض اور سقی آدمی تھے حاتم تائی ان کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کو دوزق میں حلقہ عذاب دیا جائے گا لیکن مشرک تھے اور عدی بن حاتم یہ پہلے مشرک تھے اس کے بعد یہ چلے گئے وہاں شام کی طرف عیسائی بن گئے اور عیسائی بننے کے بعد پھر آئے مدینہ اور اسلام قبول کیا انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد پھر ان کی بہن جو تھی صفانہ جو گرفتار ہو کر آئی تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اچھا انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یعنی میں عیسائی رہا ہوں عیسائی مذہب کی تعلیمات میں نے حاصل کی ہیں تو ہم تو اپنے علماء کو اپنے رہبان کو اپنے احبار کی ہم پوچھا نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کیا تم ان کے حلال و حرام کو تسلیم نہیں کرتے یعنی یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے کیا کیا اللہ نے مثال کے طور پر سور کو حرام ٹھہریا تھا عیسائیوں نے اسے حلال کر لیا اللہ نے سود کو حرام ٹھہریا تھا یہودیوں نے اس کو جائز کر لیا اللہ نے زنا کو حرام ٹھہریا تھا یہودیوں نے ہیلے بہانے سے اس کو حلال کر لیا تو یہ ہے ان کا شرک یہ ہے اتخذو انہوں نے اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو اپنے رخبان کو بنا لیا تو یہاں پر یہ علماء اور رخبان کیا ہیں یہ زندہ خدا ہیں اور جب یہ کہا جا رہا ہے یہاں مطلب ہے لا حاکیم الا اللہ لا شارع الا اللہ اللہ کے علاوہ حرال و حرام کا قانون کوئی اور نہیں بنا سکتا کوئی نبی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتا حرام کو حلال نہیں کر سکتا حلال اور حرام کے اختیارات صرف اللہ کی ہیں جسے انسان کو پیدا کیا ہے وہی حلال و حرام کر سکتا ہے یہاں تک کہ سورت تحریم کی آیت نمبر ایک میں کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں شہد کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال ٹھہرایا ہے دیکھا آپ نے کہ حلال اور حرام حلال اور حرام کے اختیارات علماء کو دے دینا صوفیہ کو دینا تاریخ الدنیا فقیروں کو دینا یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی علوہیت میں شرک ہے یہاں الہ کا قیامت ہے لا الہ الا ہو وما امرو الا لیعبدو الہا واحدا لا الہ الا ہو سورت توبہ کی آیت نمبر اکتیس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے تو یہاں زندہ خداوں کی نفی ہو رہی ہے وہ زندہ خدا جو اللہ کے قانون کے مدد مقابل دوسرا قانون وضع کر دی ہے اب دیکھئے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیر تالیس کا جاہدہ لیتی ہے فرقان فورٹی تھری ارائیت من اتخذ الہہو ہوا کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو ارائیت کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی ہوا کو اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا الہ بنا لیا یہاں دیکھئے الہ کا کیا مطلب ہے سمجھنے کی کوششی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا نفس کو اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے لوگوں کے محافظ ہو سکتے ہیں ان کی وکیل ہو سکتے ہیں اور ان کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں اچھے ادھر دیکھیں اب میرا نفس ہے میرا نفس امارہ ہے انن نفس لَأَمَّارَتُمْ بِسُو وہ برائی کا حکم دیتا ہے امارہ تُمْ بِسُو ہے وہ وہ حرام کا حکم دیتا ہے میرا نفس مجھے کہتا ہے رشوت لو لو مزے کرو مستر ٹین پرسنٹ بن جاؤ میرا نفس کہتا ہے شراب پیو میرا نفس کہتا ہے کہ زنا کرو میرا نفس کہتا ہے کہ قتل کرو میرا نفس کہتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کرو یہ میرا نفس ہے نا میرا نفس الہ بن جاتا ہے یہاں الہ کا کیا مطلب ہے حاکم ڈکٹیٹر میرا نفس مجھ پر حکومت کرتا ہے میں اپنے نفس کی بات مانتا ہوں میرا خدا میرا نفس ہے یہ کون سا نفس ہے یہ نفس امارہ ہے امارہ تم بسو ہے کیا آپ نے ارائیتا منی تخزا الہہو ہوا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا اچھا اب اگلی آیت دیکھ لیجئے وَكَذَالِكَ یہ آیت ہے سورہ عن عام کی وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءٌ اسی طرح یعنی مشرکین میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے تو اولاد کا قتل ان کے لیے خوشنمہ بنا دیا گیا یعنی اپنی اولاد کو وہ قتل کرتے تھے اپنی اولاد کو وہ بتوں کے اوپر بھیند چڑھاتے تھے اپنی اولاد کو وہ قربانی کے لیے پیش کرتے تھے یعنی دیکھیں یاد رکھئے مشرکین تین اسباب کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو باعثے ننگو آر باعثے شرم سمجھتے تھے اور بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کا موں سیاہ پور جاتا تھا کالا ہو جاتا تھا شرم کے مارے موں نہیں دکھاتے تھے کسی کو اور خاموشی سے لے جا کے کوئی گڑا کھوت کے اس میں بچی کو ڈال کے آ جاتے تھے بند کر کے زندہ دفن کر کے اس کو واپس آ جاتے تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَلْ مَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ جب مَوْعُودَة سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تو لڑکیوں کا قتل اس کو وہ باعث شرم سمجھ کر کیا کرتے تھے دوسری چیز وہ تھی جس کے بارے میں کہا گیا لَا تَغْتُلُوْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ اِمْلَاقُ بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو یہ فیملی پلاننگ کرتے تھے اور بچے پیدا کرتے تھے اس کے بعد مار ڈالتے تھے بچے پیدا کرتے تھے مار ڈالتے تھے بھوک کی وجہ سے اور تیسرہ یہ کہ وہ ان بتوں پہ لے جا کر بچوں کو زبا کرتے تھے اور یہ دیکھئے یہ یہ جو بیدتی لیڈر تھے ان لوگوں نے یہ جاہلیت کی رسومات پیدا کی تھی یہ رسم کس نے بنائی تھی یہ لیڈروں نے بیدتی لیڈروں نے جہاں رسم بنائی تھی کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ جل جانا چاہیے مر جانا چاہیے یہ راج پتوں میں یہ عام تھی یہ پیروں نے جالی پیر اور جالی لیڈر جالی برہمن جالی مذہبی لیڈر اس طرح کی بیدعات بناتے ہیں اسی طرح مشرقین مکہ نے بھی اچھا یہ عمل ان کے لیے بڑا خوشنوا بنا دیا گیا تھا تو ان کے شریکوں نے یہ کام کیا کہ ایک برے کام کو اچھا بنا دیا گیا ایک غلط کام کو حرام کام کو اچھا بنا دیا گیا جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ ہوتا ہے ایک جنتی دروازہ ہے احمق لوگ بےوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دروازے سے گزر جائے تو آپ کو جنت مل جائے گی ایک قبر ہے قبر کے پاس ایک دروازہ بنا دیا لوگ اس دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہشتی دروازہ ہے کیا کسی دروازے سے داخل ہونے سے جنت مل جاتی ہے ایسا کوئی دنیا میں دروازہ ایجاد نہیں ہوا جنت ملتی ہے لا الہ الا اللہ سے جنت ملتی ہے ایک اللہ کو مان لینے سے جنت ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے عامال سالحہ سے کسی دروازے سے گزرنے سے جنت نہیں ملتی یہ کس نے بنائے یہ دروازے یہ جالی پیروں نے جھوٹے لوگوں نے بیدتیوں نے بیدتی لیڈروں نے اس طرح کے دروازے بنا دی اور اس کو خوشنما بنا دیا گیا لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دروازہ جنت کا دروازہ ہے نعوذ باللہ من ذالک اب آخری آیت سن لیجئے ام لہم شورہ کا سورہ شورہ کی آیت نمبر اکیس ہے دیکھئے سورہ شورہ کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا یہاں آیت نمبر تیرہ بھی ہے اور اکیس بھی ہے اور وہ مشہور آیت شرع لکم شرع آپ کو شریعت دی گئی ہے شریعت دی گئی شرع لکم تم لوگوں کے لیے ایک قانون دیا گیا ہے من الدین دین کا ایک حصہ قانون ہے شریعت ہے شرع لکم من الدینی اور وہی قانون ہے جو حضرت نو اور دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ چیز دی جاری ہے یہ کون سا ہے قانون یہ اللہ کا قانون یہ کب یہ بتایا گیا سورہ شورہ کے ابتدا میں اب آجائیے آگے ایک اور شریعت کا ذکر ہے آیت نمبر اکیس میں سورت شورہ ام لہم شورہ کا کیا ان لوگوں کے کچھ شریک خدا ہیں شرعو لہم من الدینی ما لم یازن بھی اللہ کیا انہوں نے ایسے قوانین ایسی شریعت بنائی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ام لہم شورہ کا کیا ان کے کچھ شریک ہیں کچھ لیجسلیٹیو لوگ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں شرعو لہو من الدین دین میں انہوں نے ایسے قوانین گھسر دیئے ہیں شامل کر دیئے ہیں ما لم یازن بھی اللہ اللہ نے اس کی کوئی اجازت دی دی یہ کون لوگ ہیں یہ مذہبی لیڈر ہیں یہ سیاسی لیڈر ہیں جو اللہ کے قانون میں دخل اندازی کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ دانشور ہوتے ہیں یہ جھوٹے مذہبی لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا یہ بدعتی لوگ ہوتے ہیں یہ زندہ لوگ ہوتے ہیں یاد رکھی تو یہاں الہ کا جو مطلب ہے یہ زندہ خدا ہے کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو قرآن حدیث کی پیروی نہیں کرتا اپنے نفس اور اپنے جو ہے سفلی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کا گندہ اور گھٹیا نفس کہتا ہے زنہ کرو زنہ کرتا ہے ریپ کرو ریپ کہتا ہے شراب پیو شراب پیتا ہے ہر برا کام وہ کرتا ہے وہ کس کا غلام ہے ہومسیکشوالیٹی عورتوں سے اس کی طبیعت نہیں بھرتی کہتا ہے کہ اب میں لڑکوں کو استعمال کروں یہ کون سا نفس ہے یہ نفس سفلی ہے گھٹیا نفس ہے یہ یہ اس کا نفس کیا بن گیا الہ بن گیا جس نے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا یہاں الہ سے کیا مراد ہے ایک زندہ آدمی ہے اور اس کا برا نفس ہے تو یہ قانون سازی کرتا ہے یہ حلال و حرام کے اصول بناتا ہے اور یہ قانون میں شرک کرتا ہے تو یہاں الہ کا مطلب ہے حاکم شارع قانون ساز اب یہ الہ کی باریکی کو سمجھئے ہر جگہ آپ الہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں معبود 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 یہ جو برائی کا حکم دے رہا ہے جو خواہشات نفس کو الہ بنانے والا ہے یہ معبود نہیں ہے وہ اپنے نفس کی پوجہ نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں نفس کے لئے یہ نفس کون سا ہے یہ حکم دینے والا ہے قانون سازی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ what is wrong in homosexuality what is wrong in primaritical sex شادی سے پہلے جنسی تعلقات میں کیا برائی ہے یہ کون سا نفس ہے یہ کون سا الہ ہے یہ نفس کا الہ ہے یہاں نفس کا مطلب معبود نہیں ہے یہاں نفس کا مطلب حاکم ہے ڈکٹیٹر ہے شارع ہے اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے مولا مودیدی کو اللہ تعالی جزائے خیر دے الہ کے تصور کو اس کتاب میں انہوں نے پوری طرح واضح کر دیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ